اصل میں تقلید کی جو برائی ہے امت میں آئی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقامِ رسالت کو سمجھائیے مقامِ رسالت کیا ہے رسول کو اللہ کتنی بڑی اتخار کینے کے دہشتا ہے پہلے مقامِ رسالت کو سمجھ لیے ایک حدیث پاپ پیش کر رہا ہوں اور اس سے عجیب اس کی دلال کر رہا ہوں شاید پسند ہے مقامِ رسالت کو سمجھ لیے وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وَقَّلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فَعَتَانِي آتُوا فَجَعَلَ يَحْتُوا مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَصْتُوا فَقُلْتُوا لَعَفْ عَنَّكَئِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال اِذَا عَوَيْدَ اِلَىٰ خِرَاشِد فَقْرَ آیتَا الْقُرْسِجِي لَنْ يَذَانَ عَلَيْدِ مِنَ اللَّهِ حَافِظِ وَلَا يَقْرُوبُ بَشَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَوَقَذُوْتَاكَ شَيْطَانٌ رواح البقاریح کی کتاب بدل خلق امامِ بوکاری سنیسے بار کو کتاب بدل خلقی کہتا رہا ہے حضرت ابو حررہ سے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں زکاة میں آئے بھی ایک خلے کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا یہ زکاة کیا آیا ہوا جو دلہ ہے اس کی نگرانی کو رات میں کوئی چھوڑ لے کر نہ چلا جائے میں نگرانی کر رہا تھا میں نے دیکھا فاتانی آتی ایک آنے والا آیا فجالا یخصو من الطعام لق بھر بھر کر کے غلے کو اپنی ٹھائری پہ ڈالنے لگا دوڑ کر کے فاخستگو میں نے اس کو پکڑا فقلت میں نے کہا بیٹا چوری کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس غلے بننے گرانی مقرر کیا آپ لئے چلتا ہوں میں تیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لا فعال لگا مطلبہ اینے لگا کہ بچوں کی بھوک نے چھوڑ دیا دوسرے دن بھی دیکھا کہ پھیک ہٹس کر رہا تھا پکڑی ٹیسرے دن بھی وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر چوری کرنے کے لئے آ گیا صدر رجل پر بہت آج تو میں تجھے ڈھوڑنے ماہ نہیں اس لئے کہ تیسری مطلبہ چوری کرنے کے لئے اگر میں دین کی ایک بات بتاؤں پڑی اچھی تو کیا تو مجھے چھوڑ دوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاس نہیں لے جاؤں گے دین کی بات تُو چھوڑ تُو بتائے گا دین بتاؤں کھاکی باتا کہا کہ اِذَا عَوَيْتَ اِلَا فِرَاشِقْ فَقْرَ آیَتَ الْقُرْسِي جب تُو شام کو سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو آیتَ الْقُرْسِي پڑھ لیا گا حضرت ایمور اینا فرمہ فائدہ تاکہ دو فائدے لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظُ اللہ کی طرف سے تیرے لئے حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا برابر رہے گا لَنْ يَزَالَ پانٹینو رہے گا اور دوسرا فائدہ وَلَا يَا حُرُوبُكَ الشَّيْطَانِ حَتَّى تُوسبح صبح تک تیرے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا چھوڑ دیا چھوڑ دیا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سارا واقعہ پہلے سے بیان کرتے رہے تھے کہ اللہ رسول آج آیا تھا آج آیا تھا اور آج میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا میں آج آپ کے پاس اسے لانے ہوا رہا تھا لیکن یہ بات اس نے کہیں گے آیتال پرسی کی یہ فضیلت پیانی ہے فقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے اس ساتھا وقاکا وہو اکزوم اس نے صحیح کہاں ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے ذاکہ شیطان وہ انسان نہیں ہے وہ شیطان ہے دیکھئے آپ معلوم کیا ہوا شیطان نبی کے علاوہ کسی بھی شکل میں آسکتا ہے فہتانی آکن شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے کسی بھی صورت میں آسکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دوسرے کہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے جن چوری بھی کر لیتے ہیں شیطان چوری بھی کر لیتے ہیں شیطان جب گھر میں کچھ جاتے ہیں تو بے برکت نہیں ہونا ضروری دو باتیں مانگو چوری بھی کرتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چور بھی دین کی بات بتا رہا ہو دین کے نام میں بتا ہو تو کم سے کم سن لینا چاہیے کہتے ہیں وہاں بھی ہے اس کی بات سننے کیلئے نہ جاؤں اگر یہ حدیث پڑھے ہوتا مولگی تو قبیہ نے کہتا وہاں بھی ہے اس کی بات سننے کیلئے نہ جاؤں یہاں حضرت عبو حریرہ صحابی ہوکر چور کی بات سن رہے ہیں ایک فاسق کی بات سن رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی کی بات سننے کیلئے نہ جاؤں چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بات کوئی کہے دین کے نام میں تو اس کو پہلے کریکٹ کر لو اور کریکشن کہاں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہوگا رسول زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرالو نہیں ہے تو حدیث صرف کریکشن کی جگہ ہے وہاں جا کر کے کریکشن کرالو دیکھو ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے سن کر کے دین کے نام میں اس آدمی نے بات میں سن کر کے پسلیم نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن نہیں کرا لیا یہ حدیث بتا رہی ہے چور اگر دین کے نام میں کوئی بات کہے کوئی پیر دین کے نام میں کوئی بات کہے کوئی شیط دین کے نام میں کوئی بات کہے کوئی پڑے سے پڑا امام دین کے نام میں کوئی بات کہے جب تک اس بات کا کریکشن جنابِ رسول اللہ ﷺ کہ حضور سے نہ ہو جائے تب تب وہ بات لائقِ عمل نہیں ہے لائقِ تسلیم نہیں ہے یہ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی اور پانچھینی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر شیطان کی بات پر رسول اللہ ﷺ سادھ کر دے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جائے یہ ہے مقام احسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی باق پر سواد کر دے کہ شیطان میں جو پاک کہی ہے صحیح ہے تو شیطان کی باقی حدیث بن جاتی ہے یہ ہے مقام احسان